انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کسی منجے ہوئے سیاستدان یا کسی اعلیٰ عدے پر خائز رہنے والے دانشور اوفیسر سے پوچھیں کہ پاکستان کی مسائل کی جڑ کیا ہے تو شاید آپ کو ایک جواب ملے وہ ہے بیروکریسی اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ عمران خان کی کتاب پاکستان اب پرسنل ہسٹری میں بیروکریٹس اور فوجی افسروں کو ویسٹن کلونز ویسٹن پپٹس اور براؤن صاحب جیسے ٹائٹلز دیتے ہوئے پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ اور مغربی ایجنڈے کی محافظ قرار دیتے ہیں تاہم حقیقت اس سے یک سر مختلف ہے یہ بات بجا طور پر درست ہے کہ برطانوی کولونیلزم کے شکنجے میں جھکڑے برزخیر کے مسلمانوں جو سن 1947 کے بعد پاکستانی کہلائے کا ازادی کا خواب ابھی تک دورہ ہے ناظرین کسی بھی ملک کے تشکفز کا تحیون جن تین اہم ترینہ ناصر میں تلاش کیا جاتا ہے ان میں سیاسی نظام، معاشی نظام اور ثقافت شامل ہیں پاکستان جن حالات میں مارز وجود میں آیا پاکستان کی سمت تحیون کرنے والی قیادت تو پاکستان بننے کے فوراں بعد ہی دنیا سے اڑ گی مگر اس کے بعد اس نوزائدہ مملکت کا کنٹرول برطانیہ کے تیار کردہ ویسٹرن کلونز یعنی براؤن صاحب کے ہاتھ آ گیا برطانیہ تو یہاں سے چلا بھی گیا اس کی حیثیت ایک سپر پاور کے طور ختم بھی ہوگی لیکن اس کا قائم کردہ بیورکریسی کا نظام کسی نے تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور ساتھ ہی برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لے کر پاکستان کو جنرل ایوب کے دور میں مغربی ترس کی جمہوریت کی پٹھلی پر ڈالنے کی کوشش کی بوٹو نے بھی سیاستدان ہونے کے باوجود وہی ایجنڈا آگے بڑھایا یہی کام بعد میں آنے والے تمام حکمرانوں نے جاری رکھا لیکن پاکستان کو مغربی رنگ میں رنگنی کی جس انداز میں کوشش جنرل مشرف نے کی وہ دوسرے حکمرانوں سے زیادہ موسر ثابت ہوئی اس لیے امران خان صاحب نے جنرل صاحب کا نام لے کر ان کو اپنی کتاب میں امریکن پپٹ لکھا ہے یہ بھی پاکستانی تاریخ کا ایک ناجوٹ لائے جانے والا پہلو ہے کہ بیرونی طاقتیں پاکستان پر اپنا ایجنڈا آرمی سیاستدانوں مذہبی قوتوں اور بیروکریسی کی آپس کی کشمکش کی وجہ سے مسلط کرنے میں کامیاب ہوئی پاک فوج کی مقتدر حلقوں میں واضح تبدیلی اس وقت آنی شروع ہوئی جب نام نہاد دشتگردی کی جنگ میں پہلے پاکستان کو استعمال کیا گیا پھر پاکستان کو توڑنی کی کوشش کی گئی امریکہ نے پینترہ بدل کر سیاستدانوں کچھ اسلامی قوتوں بیروکریٹس اور ایک مضبوط میڈیا موہم کے ذریعے پاک فوج اور پاکستان کو چین کا فریق اور بینولا قوامی گریڈ گیم میں امریکی حلیف بھارت کا حریف سمجھتے ہوئے کچلنے کی کوشش کی اس امریکی چال کی وجہ سے سب سے بڑی تبدیلی پاک فوج کی سوچ میں اپنی ساکھ اور پاکستان کو بچانے کی خاطر پیدا ہوئی کیوں امریکہ کا یہ طریقہ واردات ہے کہ اس نے جس ملک کو بھی ٹارگٹ کیا پہلے اس ملکی آرمی کو اس نے ٹارگٹ کیا پاکستانی تاریخ کی یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ہمیشہ سے فیوڈلز یا بسنس پیشہ رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام یا تو ان کے مزارے کے سٹیٹس یا پھر ملازموں سے زیادہ حقوق کے حقدار کبھی بھی نہیں ٹھرائے گئے وہی پاکستانی الیٹ کلاس جس نے پاکستان کو سیاسی قیادت مہیا کی اور جس کو عمران خان ویسٹن کلونز یعنی براؤن صاحب کے خطاب سے نوازتے ہیں ہمیشہ مغرب سے متاثر نظر آئی مغرب میں ہی پلی بڑی تعلیم پائی وہی کروبار کیا اور یہاں آ کر اقتدار پر قابض ہوگی جہاں اسی طبقے نے پاکستانی معاشرے کو سیکولی ریرنگ میں رنگنے کی کوشش کی وہی نام نہاد اسلامی جماعتوں نے بھی اسلام کے نارے کو ہتھیار بنایا اور ذاتی مقاصد و مفادات کے حصول کے لیے پاکستانی عوام کو ستر سال سے اسلام کے نام پر بے وقوف بنانے کی فن میں مہارت حاصل کر لی دہشتگردی کی جنگ کے بعد سیاختدان و ملہ اتحاد نے پاک فوج کے خلاف بیرونی قوتوں کی اشیر آباد سے ایک نیا محاص کھول رکھا ہے جس کے عذاب میں آج کل پورا پاکستان اور تمام پاکستانی مقتلہ ہیں پاکستان کی وہ سمت جس کیلئے اس کو حاصل کیا گیا تھا یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا اجازم کی بیان کردہ سیاسی افکار میں بہترین انداز میں سمجھا جا سکتا ہے ایک موقع پر قیام کے فوراں بعد جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا آئین کیسا ہوگا تو انہوں نے برجستہ کہا کہ قرآن کریم کی موجودگی میں میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا آئین بنانے والا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے بانی اور اس کے ساتھی پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے تھے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کو ہرگز سیکولر جمہوری ملک کے بجائے اسلامی جمہوری ملک بنانا چاہتے تھے اس کی تائید علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی جمہوریت کے متعلق لکھی گئی ایک نظم سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن، میمبری، کونسل، صدار بنائے خوب ازادی نے پھندے ناظرین انقلاب ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ گھوڑیے گا